سٹیڈنٹس ویلکم بیک ٹو دی چینل کیسے ہو آپ سبھی آشا کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ کافی امپورٹن انفورمیشن ڈسکس کرنے والی ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ایسی ہی لگاتار انفورمیشن آپ سبھی کو ملتے رہے سو سٹیڈنٹس میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کانسلنگ پروسس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو کانسلنگ جو پروسس ہے کانسلنگ کے لئے جتنے سٹیپس آپ لوگوں کو پروائیڈ کیے گئے ہیں وہ سبھی کے سبھی سٹیپس آپ لوگوں کو پورے کرنے ہوں گے تب ہی آپ لوگ فردر جا سکیں گے انہیں کافی سٹیڈنٹ کے یہ ڈاؤٹ تھے میں آپ لوگوں کے سبھی ڈاؤٹ اس ویڈیو میں کلیر کروں گی کہ کیا کانسلنگ کی فیس وغیرہ بھی لگنے والی ہے تو یہاں پر اس بار یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے تو کانسلنگ کی فیس جو ہے نہیں لی جاتی ہے بات اس بار بینک ڈیٹیلز آپ لوگوں سے مانگی جاری ہیں تو یہاں پر 90% تو آپ لوگوں کی کانسلنگ کی کوئی فیس نہیں لگے گی باقی جو بینک ڈیٹیلز وغیرہ آپ لوگوں سے لی جا رہی ہیں وہ لی جاری ہیں آپ لوگوں کی فیس وغیرہ سے ریلیٹڈ کے آپ لوگوں کو جو فیس پے کرنی پڑے گی اس میں آپ لوگوں کو بعد میں دکت نہ ہو باقی most probably آپ لوگوں کی کانسلنگ فیس نہیں لی جائے گی تو چلو بات کر لیتے ہیں کیا steps آپ لوگوں کو follow کرنا ہے تو students آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ بالکل بھی confused نہیں ہونا ہے بالکل بھی آپ لوگوں کو جو ہے کسی بھی step پہ confusion create نہیں کرنا ہے steps بالکل ہی آسان ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دھیان سے دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی جو کہ آپ لوگ mistake کرے جس کی وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو problem ہو رہی ہے steps کو پورا کرنے میں سب سے پہلی چیز جب آپ لوگ پہلی بار جو ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کا link description میں ہے جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو login نہیں کرنا ہوتا آپ لوگوں کو new registration کرنا ہوتا because آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ نہیں ہیں پہلے آپ لوگوں کو اپنی information feed کرنی پڑے گی اس میں تب ہی آپ لوگ login کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پہلے جا کے new registration کیجئے اس میں آپ لوگوں کو CET کا roll number مانگا جائے گا وہ roll number آپ لوگوں کو CET کا that is common entrance test کا roll number آپ لوگوں کو دے دینا ہے then آپ لوگوں کو جو ہے ملے گی وہاں سے that is login ID لیا پھر login details ملیں گی جس میں user ID اور password رہے گا وہ آپ لوگوں کو message کیا جائے گا یا پھر آپ لوگوں کو mail کیا جائے گا تو وہ چیزیں آپ لوگوں کو لے لینی ہے and اب ہی آپ لوگوں کو کرنا ہوگا login registered candidates میں پہ آپ لوگوں کو click کرنا ہوگا and وہ جو detail آپ لوگوں کو message میں دی گئی تھی message کی گئی تھی pgr o تک کے دوارہ وہ آپ لوگوں کو بھر دینے اس سے آپ لوگ login ہو پائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک strong password create کرنا ہے password کیسا ہونا چاہیے last 12 ویڈیو میں میں بتا چکی ہوں بار بار میں یہاں پر repeat نہیں کروں گے تو آپ لوگوں کو ایک strong password create کرنا ہوگا password create کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس new login details آئیں گی جس میں user id جو رہے گیا پھر user جو id آپ لوگوں کو fill کرنی تھی login کے سمیے وہ وہی رہے گی but password آپ لوگ بدل چکے تھے اس چیز کو آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ password میں نے بدل دیا ہے تو new password ہی آپ لوگوں کو ابھی fill کرنا ہوگا تو یہ سبھی چیز کے بعد جب آپ لوگ یہ سبھی چیز کر لیں گے تو آپ لوگوں کی information جو رہے گی website میں feed ہو جائے گی official website میں then آپ لوگوں کو زیادہ problem نہیں ہونے والی ہے وہ information جو website میں feed ہوگی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو click کرنا ہوگا registration پہ and registration پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے 10 steps open ہو جائیں گے کافی student کے تو یہی doubt ہے کہ ہمیں یہ 10 steps مل کیوں نہیں رہے ہیں تو آپ لوگوں کو 10 steps اس وجہ سے نہیں مل رہے ہیں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا registered candidate پہ آپ لوگوں کو click کرنا ہوگا and وہاں پر آپ لوگوں کو جو new password آپ لوگوں نے create کیا تھا password آپ لوگ گلت فیل کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو 4 attempts جو ہے دیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا lock ہو جاتا ہے تو اس کو آپ لوگوں کو avoid کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو password change کر دینا ہے چاہے آپ لوگوں کو بار بار password جو ہے change کرنا پڑے it's okay but یہاں پر تھوڑے بہت آپ لوگ بول سکتے ہیں ویب سائٹ میں بھی کچھ problem ہے کہ وہ lock کر دیتے اس چیز کو تو آپ لوگوں کو password کو بدل دینا ہے اس چیز کو آپ لوگوں کو دھیار رکھ لینا ہے آپ لوگوں کو یہ جو 10 steps ہیں یہ جو 10 steps جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ آپ لوگوں کو پورا کر لینا ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی doubt ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ملیں گے ایک next new update کے ساتھ next information کے ساتھ ملیں گے